شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن محترم ناظرین سلام علیکم آج کے درس کا موضوع عیسار ہے عیسار عالی ترین اخلاقی صفات میں ایک اہم ترین صفت ہے دین اسلام نے عیسار پر بے پناہ زور دیا ہے اور عیم ترین علیہ السلام نے بھی اس کی تاقید کی ہے پیغمبر اسلام نے مکہ میں جب علان رسالت کیا ہے تو اس وقت جناب خدیجت القبرہ اور جناب ابو طالب کا عیسار تھا جس نے اسلام کو پروان چڑھایا یا یوں کہا جائے کہ دین اسلام کی بنیاد مکہ میں عیسار پر رکھی گئی ہے عیسار کے معنی ہے اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا قرآن کریم صاحبان ایمان کی صفت بیان کر رہا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورتمند اور احتیاجمند ہوتے ہیں عیسار کے مفہوم کو سمجھنا ہے تو اس انداز میں سمجھا جائے کہ انسان جب کسی چیز کو کسی دوسرے کو عطا کرتا ہے یا کسی راہ میں کوئی چیز خرش کرتا ہے تو اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں کبھی سرمایہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے انسان اس زیادہ سرمایے کو کسی دوسرے انسان کی طلب کرنے پر مانگنے پر عطا کر دیتا ہے اور کبھی ضرورت سے زیادہ سرمایے کو انسان کسی دوسرے انسان کو بغیر طلب بغیر مانگے عطا کر دیتا ہے جب انسان اپنے ضرورت سے زیادہ سرمایے کو کسی دوسرے انسان کو مانگنے پر دیتا ہے تو اس کو سخاوت کہتے ہیں اور جب انسان ضرورت سے زیادہ سرمایے کو کسی دوسرے انسان کو بغیر مانگے دے دیتا ہے تو اس کو جود و کرم کہتے ہیں لیکن دونوں میں ایک بات مشترک ہے کہ سرمایہ ضرورت سے زیادہ تھا تو دیا چیزیں ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ تھیں تو ہم نے دوسرے کو عطا کر دیا تیسری صورت یہ ہے کہ جب سرمایہ اتنا ہی ہو کہ جس سے ہم اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہوں اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ایسی صورت میں اپنی ضرورت کو پسے پشلے ڈال کر کے اپنی ضرورت کو نظرانداز کر کے دوسروں کی ضرورت کو پوری کر دینا اسی کا نام عیسار ہے تو عیسار کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے اپنے خواہشات کو قربان کر دے دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے رضا پروردگار حاصل کرنے کے لیے اس کو عیسار کہتے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ مسعودی نے مروج الزہب میں لکھا ہے مسعودی کہتے ہیں کہ واقعی کا بیان ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا زمانہ تھا ہمارے یہاں فاقع ہو رہے تھے کچھ نہ تھا روزے اس عالم میں گزر رہے تھے کہ کبھی افطار کر لیا تو سہری کا انتظام نہیں سہری میں کچھ مل گیا تو افطار کا انتظام نہیں کبھی پانی پر ہم نے گزارا کر دیا ایسے میں عید کا زمانہ قریب آ چکا تھا واقعی کہتا ہے کہ میری زوجہ نے کہا کہ ماہ مبارک رمضان جیسے تیسے گزر رہا ہے اب عید قریب آ رہی ہے بستی کے بچے نئے لباس پہنیں گے ہمارے بچے بھی ہم سے فرمائش کریں گے ہم ان کو نیا لباس کہاں سلا کر کے دیں گے ایسا کرو تم کسی سے قرض لے لو تاکہ عید کا انتظام ہو جائے واقعی کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ کسی سے قرض لے لیا جائے چنانچہ میں نے بہت سوچا کہ قرض کس سے طلب کیا جائے تو ہمارے ذہن میں سیدہ حاشمی کا خیال آیا جو میرا دوست تھا اور اس بات کو یاد رکھیں انسان جب اپنی ضرورت کو کسی سے بیان کرے تو یہ دیکھ لے کہ جس سے ضرورت بیان کر رہا ہے اس کا اہل ہے یا نہیں ہے انسان جب کسی سے کچھ طلب کرے تو پہلے یہ دیکھ لے کہ وہ شریف ہے یا نہیں ہے ہمیشہ اپنی ضرورت کو شریف اور صاحب ایمانی کے سامنے بیان کرنا چاہیے چنانچہ واقعی کہتا ہے کہ میں نے خط لکھا سیدہ حاشمی کے پاس خود تو جانے کی حمد نہیں ہوئی روکا دوسرے سے بھیجوا دیا کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں گھر میں فاقع ہو رہے ہیں اگر ہو سکے تو کچھ رقم مجھے بطور قرض دے دو چنانچہ سیدہ حاشمی نے ایک مہربند تھیلی ہمارے گھر بھیجوا دیا میں اس تھیلی کو لے کر کے گھر آیا ابھی تھیلی میں نے گھر میں رکھا ہی تھا میں اس کے خرش کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کسی نے گھر کے دروازے پر آ کر کے آواز دی اب میں جو دروازے پر آیا تو دیکھا کہ میرا ایک دوست ہے جو مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے میں نے پوچھا خیریت کیسے آنا ہوا اس نے کہا کہ ماہ مبارک رمضان ہے حالات اچھے نہیں ہیں مجھے کچھ رقم بطور قرض دے دو واقعی کہتا ہے کہ میں گھر گیا اور وہ تھیلی لے کر کے اس کے پاس آیا میں نے وہ تھیلی اس کے حوالے کر دیا میرا دوست تھیلی لے کر کے اپنے گھر چلا آیا میں اب اس پاس و پیش میں تھا کہ اپنی زوجہ کو کیا جواب دوں گا وہ پوچھے گی کہ سید نے جو تم کو رقم بھیجی تھی اس کو تم نے کیا کیا کہ اسی پریشانی کے عالم میں میں مسجد میں آ گیا تھوڑی دیر تک مسجد میں رہا قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا کچھ دیر میں نے نماز پڑھی اس کے بعد پھر میں وہاں سے اٹھ کر کے گھر آ گیا میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی زوجہ سے کہا میں ایک بات تم سے کہوں تم ناراض تو نہیں ہوگی اس نے کہا بیان فرمائیں کون سی بات ہے میں نے کہا سیدہ حاشمی سے جو رقم میں نے قرض لیا تھا میرا ایک دوست مجھ سے قرض مانگنے کے لیے آیا تھا میں نے وہ پوری رقم اس کے حوالے کر دیا میری زوجہ میرے اوپر ناراض نہیں ہوئی بلکہ اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو عزیزوں اس بات کو یاد رکھیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ زوجہ سالحہ جو کار خیر میں مددگار ہو معین ہو چنانچہ امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام سے پیغمبر اسلام نے جب پوچھا کہ یا علی تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا تو آپ نے فرمایا نعم العون فی طاعت الخالق ہم نے اپنی زوجہ کو عبادت پروردگار میں بہترین مددگار پایا تو اس کے معنی یہ ہے کہ بہترین زوجہ وہ ہے کہ جو عبادت پروردگار میں اور کار خیر میں مددگار بنے رکاوٹ نہ بنے واقعی کا بیان ہے کہ ہم لوگ ابھی گھر میں باتیں کر رہے تھے کہ کسی نے آ کر کہ دقل باب کیا میں دروازے پر گیا تو میں نے دیکھا کہ میرا دوست سیدہ حاشمی اسی تھیلی کو لیے ہوئے ہے جو تھیلی اس نے میرے پاس بھیجوائی تھی اور میں نے اس تھیلی کو اپنے دوست کے حوالے کر دیا تھا میں نے اس کے ہاتھ میں اس تھیلی کو دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی سیدہ حاشمی نے مسکرا کے کہا پریشان نہ ہو میں تم کو صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں چنانچہ سیدہ حاشمی نے کہا جب تم نے مجھے خط لکھا اور مجھ سے قرض کا مطالبہ کیا تو میرے گھر میں اس تھیلی کے علاوہ کچھ نہ تھا کیونکہ تم نے رقم معین نہیں کی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم کو کتنی رقم کی ضرورت ہے لہٰذا وہ پوری تھیلی میں نے تمہارے پاس بھیجوا دی پھر یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ ہمارے یہاں بھی بچے ہیں ہمارے حالات بھی ایسی ہیں جیسے تمہارے حالات تھے تو میں نے اپنے دوست کو خط لکھا اور اس سے قرض کا مطالبہ کیا اتفاق سے اس دوست کے پاس بھی کچھ نہ تھا چنانچہ اس نے مجھے مناسب نہیں سمجھا کہ ہمارے آدمی کو خالی ہاتھ واپس کرے وہ تمہارے پاس آیا اور تم سے قرض مانگا تم سے وہ تھیلی لے کر کے آیا اور اس نے وہ تھیلی میرے پاس بھی با دیا اس طریقے سے وہ تھیلی ہمارے پاس آ گئی ہے سیدہ آشمی نے کہا کہ ہم تھیلی کھول کر کے دیکھ لیتے ہیں اس میں کتنی رقم ہے چنانچہ تھیلی کھولی گئی اس میں ایک ہزار درہم نکلے سیدہ آشمی نے کہا تین تین سو درہم ہم لوگ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور سو درہم واقدی کی زوجہ کو دے لیتے ہیں کیونکہ اس کا بھی اس ایسار میں حصہ ہے عزیزوں یہ تینوں دوست تنگ دست تھے یہ تینوں دوست ضرورت مند تھے مگر انہوں نے اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیا سیدہ آشمی کے گھر بھی فاقع ہو رہے تھے سیدہ آشمی کو بھی ضرورت تھی لیکن جب واقدی نے اس سے قرض مانگا تو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہوئے اس نے وہ رقم واقدی کے حوالے کر دیا واقدی کے پاس رقم آگئی وہ چاہتا تو اس رقم سے اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا تھا لیکن جب اس کے دوست نے اس سے قرض مانگا تو اس نے اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہوئے اس دوست کے حوالے وہ رقم کر دیا اس کا وہ دوست چاہتا تو اپنی ضرورت کو اس رقم سے پوری کرتا آدھی رقم وہ سیدہ آشمی کے پاس بھیج دیتا نہیں اس نے اپنی ضرورت پر سید کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہوئے اس پوری رقم کو سید کے حوالے کر دیا یہ ہے باہمی عیسار چنانچہ یہ خبر جب مامون رشید کے پاس پہنچی تو مامون رشید نے تینوں دوستوں کو تین تین ہزار درہم بطور انعام عطا کیا اور ایک ہزار درہم واقدی کی زوجہ کو دیا اس زمانے میں یہ تین ہزار درہم کی رقم بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ عیسار کی برکت کیا ہے عیسار کی جزا خدا آخرت میں تو دے گا ہی لیکن دنیا میں فوراً پروردگار عالم عیسار کی جزا عطا کر دیا کرتا ہے تین تین ہزار درہم پانے کے بعد تین دوستوں کی غربت دور ہو گئی اللہ نے عیسار کا فرہ اسی دنیا میں ان کو دے دیا عزیزوں یاد رکھیں کہ عیسار کے معنی ہیں اپنی ضرورت پر دوفرے کو ترجی دینا آج جس دور سے اور جس حالات سے دنیا گزر رہی ہے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے آج ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے کتنے ایسے افراد ہیں جو روزانہ کمانے والے تھے آج ان کی روزی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے ہم کو چاہیے کہ ہم عیسار سے درس لیتے ہوئے اپنی ضرورت کو کم کر کے دوسروں کی ضرورت کو پوری کریں یہی اسلام کی تعلیم ہے یہی اہل بیت علیہ مسلم کا فرمان ہے چنانچہ آپ دیکھیں کہ آل محمد علیہ مسلم نے کس طریقے سے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہ اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں پیغمبر اسلام نے اپنی ازواج کے یہاں کہلا بھیجا معلوم یہ ہوا کہ وہاں کوئی انتظام نہیں ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب حاضر ہوئے پیغمبر اسلام نے کہ یا علی تم اس شخص کو اپنے گھر مہمان رکھو مولا کائنات اس شخص کو لے کر اپنے گھر آئے اتفاق سے گھر میں بھی کچھ نہ تھا صرف اتنا کھانا تھا کہ جو امام حسن اور امام حسین کے لیے تھا جناب سیدہ نے جب یہ سنا کہ ایک بھوکا شخص آیا ہوا ہے چنانچہ آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو صلاح دیا امیر المومنین نے دفتر خان بچھا دیا کھانا اتنا ہی تھا کہ ایک ہی آدمی کھا سکتا تھا آپ نے چراغ بجھا دیا خود یہ ظاہر کرنے لگے کہ اس کے ساتھ کھا رہے ہیں مگر امیر المومنین نے ایک لقمہ بھی اس لیے نہیں کھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان بھوکا رہ جائے چنانچہ مہمان کو کھانا کھلایا خود فاقے سے سو گئے صبح جب مسجد میں امیر المومنین پہنچے تو پیغمبر اسلام نے کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جب کہ وہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علی السلام کا عیسار تھا کہ خود بھوکے رہے لیکن دوسرے کو کھانا کھلایا چنانچہ امیر المومنین کے حالات میں ایک واقعہ اور ملتا ہے جناب فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ نے امیر المومنین سے ایک مرتبہ انار کی فرمائش کی آپ علی میری تبیت کچھ ناساز ہے اگر انار مل جائے تو میرے لئے بہتر ہوگا امیر المومنین مدینہ میں گئے بہت تلاش کرنے کے بعد آپ کو انار ملا ظاہر زبات ہے اگر کوئی چیز بازار میں بہت کم ہو تو وہ بہت مہنگی ملتی ہے امیر المومنین نے کے گھر کی جانب روانہ ہوئے راستے میں آپ کو خبر ملی کہ فلا شخص بیمار ہے اخلاق امیر المومنین سے یہ بعید تھا کہ کسی مریض کے بارے میں سنیں اور اس کی عیادت نہ کریں یاد رکھیں کہ اسلام نے جن چیزوں پر زور دیا ہے اس میں ایک مریض کی عیادت بھی ہے لیکن عیادت کا وہ انداز نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہے کہ ہم مریض کے پاس چلے جاتے ہیں بھیڑ لگ جاتی ہے گھر والے مہمانوازی کرتے کرتے پریشان ہو جاتے ہیں ایک طرف مریض کو دیکھیں اس کی دواء کے انتظام کریں دوسری طرف مہمانوازی کریں ان کا خرش بھی بڑھ جاتا ہے اور ان کی زہمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں اسلام کہتا ہے کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ بلکہ اس کے لیے پھل لے کر جاؤ یا وہ دواء جو مریض مسلسل استعمال کر رہا ہے اس کی کچھ پھر وہاں سے پلٹ آو یاد رکھئے جب انسان مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور مریض سے کہتا ہے کہ وہ اس کے حق میں دعا کرے تو پروردگار عالم اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے مریض کی دعا ضرور عیادت کرنے والے کے حق میں قبول ہوتی ہے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علی السلام مریض کی عیادت کے لیے گئے آپ نے مزاج پرسی کی مریض نے امیر المومنین سے عرض کیا یا علی اگر انار مجھے مل جاتا تو میری طبیعت کچھ سمل جاتی اب ایک ہی انار تھا امیر المومنین وہ انار جناب زہرہ کو دیں یا ترجی دیا اور وہ انار مریض کے حوالے کر دیا عزیزوں اسی کو عیسار کہتے ہیں ہم اور آپ ہوتے رقم سے مدد کر دیتے ایسی صورت میں جبکہ معلوم ہے کہ انار مدینے کے بازاروں میں نہیں ملے گا امیر المومنین نے انار اس مریض کے حوالے کیا اور مسجد میں آکے شکر خدا ادا کیا ادھر پروردگار عالم نے جبریل کو حکم دیا کہ جنت کا انار لے کر خاتون جنت کے گھر جائیں تو عزیزوں یہ اہل بیت علیہ مسلم کا عیسار ہے عیسار کی تعلیم آل محمد علیہ مسلم نے ہم کو دی ہے لہذا ہم چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں ہم نمازوں میں دعاؤں میں قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہیں وہاں ہم اپنے ارد گرد افراد کا بھی جائزہ لیں اور ہم ان کی ضرورتوں کو پوری کریں اگر ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہے تو ہم کو یہ چاہیے کہ اس میں سے عیسار کریں اپنے بھائیوں کے گھر بھی پہنچائیں ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس زیادہ میں اقدار میں ہو کسی کے پاس بلکل نہ ہو ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں دوسرا اس سے محروم ہے یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے آل محمد علیہ سبق لیتے ہوئے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیں اپنے رشتے داروں کا خیال کریں اپنے بھائیوں کا خیال کریں اپنے محلے والوں کا خیال کریں اور ان لوگوں کی خبرگیری کریں کہ جو اپنی زبان سے اپنی حالت اور قیفیت کو تو نہیں بیان کریں لہذا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم خود معلوم کر ان تک چیزوں کو پہنچائیں والسلام على من اتبع الحدہ